اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی یہ ہماری سیریز چل رہی ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ایڈ کیس طرح چلائے جا سکتے ہیں کہ آپ کو زیادہ لائک ملیں آپ کو زیادہ سبسکرائبر ملیں آپ کو ویو ویو آورز مل جائیں اس سلسلے کی یہ ہماری آخری ویڈیو ہے اس کے اوپر ہم گوگل ایڈز کی مدد سے بات کریں گے گوگل ایڈز کی مدد سے آپ اپنے چینل کے اوپر سبسکرائبر کیسے لاسکتے ہیں آپ سمپلی جائیں ویب سیٹ کے اوپر aids.google.com سائنین کے اوپر کلک کریں اور اس میں آپ کا اکاؤنٹ سلیکھ کر دے گا کہ آپ ایڈ اکاؤنٹ کون سے استعمال کر رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طرح یوٹیوب کے نیٹیو ایڈز کے اوپر ہم نے لاس ویڈیو کے اندر دکھا تھا جب آپ اس اکاؤنٹ کے اوپر آ جائیں یہ آپ کو ساری ایڈ کمپینز دکھا رہا ہوگا ہم نے سمپل کلک کرنا ہے نیو کمپینز کے اوپر یہ نیو کمپینز ہے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ مختلف اپشن آپ کو دے رہا ہے کہ آپ نے کمپینز کس کے سام کی لن کرنی ہے سیلز کے لیے کرنی ہے لیڈز کے لیے کرنی ہے ویب سائٹ ٹریفک کے لیے کرنی ہے یہاں پہ یہ آپ آخری والا جو اپشن ہے create a campaign without goals guidance آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہے کمپینز کی ٹائپ کیا ہوگی سرچ ہو پرفومنس میٹرکس ہو ڈسپلے ہو جو انشاءاللہ طرح میں ڈیجیل مارکننگ کی کتاب لکھ رہا ہوں یا کورس بنا رہا ہوں اس کے اندر ان تمام ٹوپکس کے اوپر بہت دیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ کون سے اپشن سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس وقت ہم بات کریں صرف صرف یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبز لانے کی ایٹ کے اوپر تو یہاں پر ہم ہم اس ویڈیو کمپین کو سلیکٹ کر لیں گے پھر یہاں پوچھتا ہے کہ کون کمپین جو ہے اس کی سب ٹائپ کیا ہو تو ہم بول دیں گے جی کسٹم ویڈیو کمپین ہے ہم اپنے حساب سے بنا رہے ہیں آپ ان تینوں کو چیز کو سلیکٹ کر کے کنٹینیو پر کلک کریں ساتھ میں ہم اپنا یوٹیوب پر چینل کھول لیتے ہیں بکوز اس کی جو ویڈیوز کے لنکس ہوں گے وہ یہاں پہ ہمیں کمپین کے اندر دینے پڑیں گے اچھا اب یہ پوچھتا ہے کہ کمپین کا نام کیا ہو کمپین کا نام ہو جائے آپ جو چاہے نام دیجئے زشان عثمانی ڈیجرل مارکٹنگ کورس ٹیسٹ وان جو بھی اس کا چاہے آپ نام دیجئے اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کمپین کا ٹوٹل کیا ہو آپ ڈیلی چلانا چاہ رہے ہیں اس کو جیسے کہ ہم نے لاس ویڈیو میں دیکھا تھا یہاں کمپین ٹوٹل کچھ دینا چاہتے ہیں ہم بولتے ہیں جی ڈیلی میں چلانا ہی مثال کی طور پر اور ڈیلی آپ اس کو چلا دو انیس سزار نو سو روپے کے لیے مثال کی طور پر اب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو تقریباً اکیس میلین ایمپریشن ملیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ کوس بہت زیادہ کم ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں آپ چاہیں تو پوری دنیا کے لیے چلا دیجئے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں اور لینگویج سلیک کرتے ہیں اردو اس کا مطلب یہ ہوا اردو پاکستانی زیادہ بولتے ہیں ہماری نیشنل لینگویج ہے اب ظاہر بتے ہیں انڈیا ہے منگلہ دیش کی تو ہے نہیں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ موجود ہوں گے ان کو یہ آپ کا اشتار دکھا دے گا گوگل کی مدد سے اگر ایٹ چلائیں تو یوٹیوب کے نیٹیو ایٹ کی مدد سے اس میں آپشنز جو ہوتے ہیں فیچرز کے بہت زیادہ ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں آرڈینس کو جو وہاں موجود نہیں ہیں تو یہاں پہ آل کنٹریز لیک کر کے اردو کر دیں تو جہاں جہاں اردو بولنے والے موجود ہے پوری دنیا میں وہاں پہ اس کو اشتار دکھا دے گا انکلیوڈنگ انڈیا انڈیا میں بھی تین سو میلین مسلمان ہیں پاکستان کی آبادی سے زیادہ وہ بھی اردو بولتے ہیں ان کو بھی دکھا دے گا اچھا ہم فیلال بولتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں چلانا ہے اور ان لوگوں کو چلانا ہے جن کو اردو آتی ہو آپ چاہے تو سندھی پنجابی پشتو مزید اس کو ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ان کو آپ سیم رہنے دیجئے انوینری ٹائپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوٹیوب کے اوپر دکھائے آپ کو ہر قسم کے آڈینس کو دکھائے بچوں کو دکھائے بڑوں کو دکھائے اس پر آپ چینل کو ایکسکلیوڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بچوں کے چینل کو نہ دکھاؤ یا زشان عثمانی کا ہے زشان عثمانی کے چینل کو نہ دکھا دو پھر یہ پوچھ رہا ہے ریلیڈ ویڈیوز یہ ضرور ضرور ریٹ کیا کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تو جو ویڈیو آئے گی چینل کے اوپر ایڈبیٹائزنگ ہی وہ تو آئے گی لیکن نیچے اور کون سی ویڈیو آ رہی ہوگی تو میں بولتا ہوں جی لوگوں کو ویڈیو دکھائیں کہ جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ میری جو یہ ویڈیو تھی بینیش بھاگوانی والی یہ بڑی ہٹ گئی تھی اور کیریر سوچھ والی تو یہ ویڈیو آپ ضرور دکھائیں تو مثال کے طور پر میں کیریر سوچھ والی کھول دیتا ہوں اور یہ بینیش بھاگوانی والی ویڈیو کھول دیتا ہوں اور جو اصل ویڈیو دکھانی ہے وہ مجھے دکھانی ہے کہ جی میرے چینل کو کیوں سبسکرائب کریں تو ہم اپنے میرے وہ ویڈیو دھونتے ہیں میرے چینل کو کیوں سبسکرائب کریں اور ان کو بولتے ہیں جی وہ ویڈیو دکھا دیجئے وہ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہا پہ یہ ویڈیو آگئی چینل کو کیوں سبسکرائب کریں ہم اس کو کھول لیتے ہیں ہم بولتے ہیں جی ریلیٹڈ ویڈیوز کے اندر سب سے پہلے تو آپ یہاں لی ویڈیو دکھا دیجئے کہ کیریر سوچھ والی یعنی پیشہ کیسے تبدیل کریں یہاں سے ہم اس کے لنک کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ لائکے پیس کر دیتے ہیں تو جب بھی وہ ایڈ دکھائے گا اس کے نیچے پہلی جو ویڈیو دکھائے گا یہ پیشہ لی دکھائے گا اس کے بعد ہم بولتے ہیں جی دوسری ویڈیو دکھا دے بینیش بھاگوانی والی اس کو یہاں پہ ہم کوپی کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ لائکے ہم پیس کر دیتے ہیں اب یہ دو جو ریلیٹیوز ہوں گی اوپر آپ کا اشتہار آئے گا اشتہار کے نیچے دونوں ویڈیو وہ ہی آئیں گی جو آپ نے سیلیکٹ کی ہیں تو اس سے آپ ملٹیپل وہ کتنا ایک تیر سے دو شکار وہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس آڈینس میں ہم نے دیکھا چینل کے جس طرح میری چینل پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ آزا چائے والوں کو بھی سنتے ہیں کاسی مریشاہ کو بھی سنتے ہیں ہشام سرور کو بھی سنتے ہیں مبشیل لکمان کو بھی سنتے ہیں اب ضائع باتیں مبشیل لکمان صاحب کوئی آئیٹی تو پڑھا نہیں رہے کسی کو وہ پولٹیکس کے اوپر مریش پہ سارے کے پر بات کرتے ہیں تو ہو اور کوئی میسیج ٹی وی کو سننا ہے تو میں اشتار کیا بناوں گا اشتار میں بات کر دوں گا میرا چینل کیوں سبسکرائب کریں ایک ویڈیو میں دکھا دوں گا پائیتھن کیوں آپ کو آنا چاہیے اور کیسے سیکھتے ہیں ایک ویڈیو بنا دوں گا ہاؤس وائفز کیا کریں تاکہ میں فیمیلز جو آرڈینس ہیں ان کو اپنے چینل کے پر اٹریک کر سکوں یا ہمیں بنا دوں گا دین کی پونزیس کی میں یا ہمیں بنا دوں گا مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات اس کا مطلب جو رچ لوگ ہیں وہ میرے چینل کے پر آسکیں یا ہمیں کسی اور پر کر دوں گا پاکستان میں مرحب بہت سارے سیگمنٹس ہیں آرڈینس کے ایک سیگمنٹ جس کے پر ممون بات کرتا ہوں وہ ہے آر این آر رچ انڈ ریلیجیس وہ لوگ جو امیر بھی ہیں اور جو مذہبی بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیس بیس لاکھے عمرے کرتے ہیں پچاس پچاس لاکھے حج کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کو دوبے سے جا کے برکے دلواتے ہیں جنہیں جمشید اس بڑے بڑی برانڈ کی کپڑے پہنتے ہیں یہ اس قسم کے لوگ ہیں تو آپ ایک تیر سے ملٹیپل شکار کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ دے دیجئے اس کے بعد آپ اگر ایڈوانس سیٹنگز میں آتے ہیں ایڈیشنل سیٹنگز کے اندر تو یہاں پہ آپ ٹائم بتا سکتے ہیں اب یہ بول ہے پورا دن چلے گا ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ میرے جو آڈینس ہیں وہ تو صرف ساتھ سے گیارہ کے بیچ میں آتے ہیں تو بھئی کیا کروں گا اس کو بولوں گا جی پورا دن مت چلو اس سے میرے پیسے بھی بچیں گے آپ شام سات بجے چلنا شروع ہو پاکستانی ٹائم کے حساب سے تو یہ آ گیا سیون پی ایم اگر آپ انٹرنیشنل یہاں پہ ایک آڈینس سیلیک کر رہے ہیں پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پورا دن چلائیں بکوز وہ ٹائم زون کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ ایڈ آپ کو رکنا جائے پیک آورز کے اوپر آپ نے بولا جی سات بجے سے دیکھیں گیارہ بجے تک میرا ایڈ چلا دو ایڈ کمپین کا نام کمپین کا نام کچھ بھی دے دیجئے آپ زشان اسمانی ڈیجرل مارکیٹنگ کورس پھر یہاں پہ فلڈ ڈیمو گرافکس آگئی اس ڈیمو گرافکس میں دیکھیں یہاں پہ ہاؤسولڈ انکم بھی آ رہی ہے پاکستان کے بارے میں زیادہ ڈیٹا نہیں ہے یہاں پاکستان کے پاس ڈیٹا نہیں لے سکتے تو یہاں پہ ڈیزیبل آ رہا ہے لیکن آپ کوئی بھی اور ملک سیلیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اشتار صرف دنیا کے دس فیصد امیر ترین لوگوں کو نظر آئے آپ ایک ریل پروپٹی والے بندے ہیں آپ نے کوئی پلازا لانچ کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ فلیٹ خریدیں اب ذرا پتے گریب آدمی کہاں سے دو کروڑوں کا فلیٹ خریدے گا تو اب وہ دکھانا چاہیں گے تو آپ بتا دیجئے پاکستان کے پاکستان کے خریدے یہ نہیں ہے ایڈیو آپشن باقی ملکوں میں جو دس فیصد امیر ترین لوگ ہیں مثال کے طور پر آپ ایکسپرٹس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے پاکستانی کون کون سے ملکوں میں سب سے زیادہ ہیں سعودی عرب کے اندر ہیں دوبائی کے اندر ہیں بیلجیم کے اندر ہیں امریکہ کے اندر ہیں کینیڈا کے اندر ہیں تو یہاں بول سکتے ہیں جی ٹوپ ٹین پرسن جو امیر لوگ ہیں خالی ان کو دکھاؤ باقی چیزیں وہی ہیں جنڈر کیا ہو ایج کیا ہو پرنٹل سٹیٹس کیا ہو یہ تمام چیزیں آپ دے دیجئے اس کے بعد اگر آپ کسی کیورٹ کو ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی کیورٹ کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ بولتے ہیں جی میرے چینل کے پر سی وہ لوگ آئے ہیں ان کو اشتار دکھاؤ جنہوں نے وہ کیا تھی وہ جو بچی جس نے پیسے لے کے بھاگ گئی تھی زرداری صاحب کے اس کو خالی چینل دکھاؤ اس کو جو سرچ کر رہا ہو یا کوئی فلا واقعہ ہو گیا ہے پاکستان میں تو آپ باتا ہے روز کے واقعہ ہوتے رہتے ہیں کبھی مری کا واقعہ ہوتا ہے کبھی عثمان مرزا کا واقعہ ہوتا ہے کبھی کسی کا ہوتا ہے ان کیورٹس کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کر سکتے ہیں یہ پلیسمنٹ ہے یہ سب سے کام کا آپشن ہے میں نے آپ کو پتایا تھا آپ کسی بھی چینل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر میں بولتا ہوں گی جی میرا یہ چینل ہے اور میں چاہتا ہوں میرے ویڈیو ایڈ آپ ہر اس بندے کو دکھا ہے جو آزاد چائے والا کی ویڈیو دیکھ رہا ہے اب آزاد چائے والا بھائی جو ہیں وہ ویڈیو چلا رہے ہیں ان کی ویڈیو چلے گی بندہ ان کا ویڈیو دیکھنے کیلئے آئے گا ان کے ویڈیو سے پہلے میری ویڈیو چل جائے گی تو میں نے آزاد چائے والا کا یہ یہاں سے چینل یہاں سے لے لیا اب میں بولتا ہوں دوسرا چینل میں ساگے مجھے لینا ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کا ان کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور میں چاہتا ہوں ان کی ساری کی ساری آڈینس جو ہے وہ ہائی چیک کر لوں تو میں اس کا ریفرنس جا دے دوں گا اب آپ پلیسمنٹ کے پر واپس آئیں پلیسمنٹ پر آکے آپ یہاں پر یہ آزاد چائے والا کے چینل کو آپ نے ٹائپ کر دیا اب یہ بول ہے یوٹیوب چینل یا آزاد چائے والا کا چینل ان کے گیارہ لاکھ ستر ہزار سبسکرائبر ہیں آپ نے سیلیک کر دیا اب آپ سیلیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ سیدھے ہاتھیں دیکھیں تو فائی پوائنٹ ٹو میلین لوگ یہاں پر آ رہے تھے جیسے ہی آپ نے چینل کو سیلیک کیا یہ ٹو پوائنٹ من میلین ہو گیا اس کا مطلب آپ کی کوز بھی بڑھ جائے گی یا آزاد چائے والا یہاں پر آ گیا اور آپ کے لوگ بھی کم ہو جائیں گے صرف ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرے گا اس چینل پر آ رہے ہیں دوسرا چینل ہم نے دے دیا مفتی تارک محصود صاحب کا ہم نے کہا جی آزاد چائے والا صاحب کو دکھائیے اور مفتی تارک محصود صاحب کو دکھائیے یہ ایڈ امون چلتا نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اسلامی پر آئیں گے وہ اس کے اوپر نہیں آئیں گے تو آپ کو ملٹیپل ایڈ بنانے چاہیے لیکن میں آپ کو صرف صرف ابھی بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں یہ آپ نے دونوں ایڈ کر دیئے اب یہ نیچے آپ سے پوچھے گا کہ بیٹ پرائیس کیا دیں آپ بیٹ پرائیس دیجئے دو روپے بہت سمبل سا اب اسی کے لئے مطلب یہ ہوا کہ دو روپے کے اندر یہاں پہ دیکھیں کہہ رہا ہے بجر آپ کا ہوکے تو آپ بولنے جی میرا اشتار صرف اس صورت میں چلاو جب اس کی کسٹ دو روپے ہو مثال کہ تو روپے رات نو بجے سب لوگ اشتار چلا رہے ہیں اور ایٹ پلیسمنٹ کی کسٹ آپ کی آرئی ہے بیس روپے اب یہ آپ کے اشتار نہیں چلاے گا آپ تو بولنے میں گریب آدمی ہوں دو روپے میں اگر لاکے دے سکتے ہو سبسکرائبر یا ویور تو لا دو مجھے بلنا مت لے کر رہا ہو آپ چاہو تو یہاں پہ اٹھانے لگ دو چاہو تو تین روپے لگ دو جتنی زیادہ پلیسمنٹ میں آپ یہاں پہ لوگ چوز کریں گے اتنی قوس اس کی بڑھتی چلی آتی ہے تو آپ پہ دنیا کا کوئی بھی چینل ایمین آپ ویڈیو پہ ٹائپ کر سکتے ہیں آپ بولیں کہ جی فلا ایک ویڈیو ہے تائک محصول صاحب کی ہٹ ہو گئی ہے یا مباشر لکمان کی ہو گئی ہے یا جاوید چودری کی ہو گئی ہے مجھے کسی بھی چینل نہیں دکھا رہا ہے مجھے اسی ویڈیو پہ تین دکھانا ہے اس ویڈیو کا لنک یہاں پہ دی دیجئے اب جب بھی دنیا کوئی بندہ وہ ویڈیو چلائے گا جیسے وہ نہیں بی بی شار کی ویڈیو مشہور ہو گئی یا کوئی اور ویڈیو مشہور ہو گئی آپ بلتے ہیں اسی ویڈیو کے پر کریں آپ کو تبلیغ کا کام ہے آپ کوئی گانا کوئی آئیٹم سونگ ہٹ ہو جاتا ہے آپ اس کا لنک دے دیجئے ہر بندہ جو آئیٹم سونگ کو دیکھنے کے لیے جائے گا پہلے اس کے اوپر آپ کی تبلیغ آ رہی ہوگی کتنا زبردسرا دنیا بھی ملی تو جندت بھی ملی خیر یہاں پہ آکے آپ ویڈیو ایٹ کریئٹ کرتے ہیں اب یہاں سے آپ سے پوچھتا ہے اسکیبیبل ویڈیو ایٹ چاہیے انفیٹ چاہیے ایمپر ایٹ چاہیے سب سے اچھا ہوتا ہے اسکیبیبل یہاں پہ کیجئے اب یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ ایٹ جو چلانا ہے اس ویڈیو کا مجھے لنک دے دیجئے اب آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ جوتا بیچ رہے ہیں آپ سموسا بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں میری طرح تو وہ یہاں پہ آپ ایٹ لگا سکتے ہیں اب میں یہاں پہ آگیا اور یہاں پہ آکے میں نے اس کو ویڈیو کا لنک دے دیا اب یہ ویڈیو پک کر کے لے کر آ جائے گا کال ٹو ایکشن اب یہاں پہ آپ لکھئے سبسکرائب دیکھیں یہاں پہ کال ٹو ایکشن ہمارا ہے سبسکرائب اب یہ پوچھا ہے یہ ٹرک ہے جو بہت خاص ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کی مدستے مجھے چینل کے اوپر بندے لانے میں بڑا فائدہ ہوا جب یوٹیوب کے چینل کے اوپر کوئی کلک کرتا ہے تو کلک کرنے کے بعد اس کو سبسکرائب پر بٹن پر کلک کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا کریں یہ آپ کا چینل کا نام ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد پھر آپ ہی لکھیں گے سب یعنی کہ سبسکرائب سب انڈرسکور کنفرمیشن ایکوالس ٹو ون اب اس لنک پر جیسے ہی کوئی بھی کلک کرے گا تو اس کو ویڈیو دکھانے سے پہلے یہ پوچھے گا آپ کو سبسکرائب کر لوں تو یہ بڑا فائدہ ہے وہ ڈائٹ لئے آپ کا رکھیں یہ دکھا ہوا رہا ہے جی آپ کو سبسکرائب کر لوں تو یہ جتنا بندہ جو کلک کر رہا ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے سبسکرائب میں کنورٹ ہو رہا ہے اب آپ نے لنک کے اندر یہ چینجز کر کے اس لنک کو یہاں پر پیسٹ کر لینا ہے جیسے یہ لنک یہاں پر آپ پیسٹ کر لیں گے تو اب جو بندہ بھی اس کے اوپر کلک کرے گا ہے سبسکرائب کے اوپر وہ آٹومیٹکلی اس سے پوچھ لے گا جی آپ کو سبسکرائب کر دوں چینل کا نام ہیڈ لائن دیفالٹ آلی زیشان عثمانی آپ چاہیں تو یہاں پر چینج کر دیجئے اس کو ڈن کیجئے اور ڈن کر کے آپ کریئٹ کمپین کریں گے تو آپ کی کمپین رن کرنا شروع کر دے گی یہ وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے میں اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ایک لاکھ سبسکرائبر اپنے چینل کے پڑھلا سکا اگر آپ کو اس فارمیٹ کے اندر یہ لرننگ سمجھ میں آ رہی ہو تو مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیے گا تو اس طریقے سے میں بہت سارے ٹولز اور بہت ساری ویڈیوز بنا کے آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتا ہوں اور آپ کی کمینٹ سے مشوروں سے سوالات سے کرٹیزم سے خود بھی مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا امید ہے چھوٹے چھوٹے یہ ٹیٹوٹریلز ڈیجرل مارکیٹنگ کے آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے میں آپ کو فیس بوک کا پاور فائیو سکھا سکھا سکتا ہوں پاور فائیو ڈیجرل مارکیٹنگ کا ٹول ہے مجھے نہیں پتا آپ ڈیجرل مارکیٹنگ نے آپ اس کا نام بھی سنا یا نہیں سنا میں آپ کو فیس بوک سٹیڈیجیس کا ٹول سکھا 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 ہوں وہ بھی پاکستان میں شازیر و ناظری شاہد کوئی استعمال کرتا ہوں تو میں وہ ٹولز اور ٹکنک سکھا سکتا ہوں جو آپ کو امورن نہ کلاسز میں پڑھائی جاتی ہیں نہ کورسیرہ کے کورسز سے ملے گی اور نہ کسی کتابوں ملیں گی یہ صرف ایکسپیرینس سے آتا ہے ڈیجرل مارکیٹنگ میں میرا تعلق چار سال پرانا ہے میں دوست تھے فریدون فیس بوک کے پر رابطہ کیا جب سے ملنا چاہتا ہوں میں بیزی تھا میں نے بولا جی میں نیپال جا رہا ہوں انہوں نے مجھے دیجل مارکیٹنگ کا بتایا تو میرے پہلے استاد نے میں نے کہا جی مجھے سکھا دیجئے انہوں نے تھوڑی سی سکھا دی اس کے بعد میں اس میں چل نکلا اب میں کلائنٹس کیلئے کام کرتا ہوں اور بہت زیادہ کام کرتا ہوں ایک پریزیڈنٹ کی الیکشن کمپینڈنٹ کی اس میں ہم ملینڈ ڈالر خرچ کر رہے تھے دن کے صرف پچھلے ایک سال کے اندر دوہزار اکیس کے اندر میں نے کوئی سوہ سترہ کروڑوں پر خرچ کی ہیں صرف اسی پاکستانی کلائنٹ کیلئے ان کی کمپینڈنٹ کرنے کیلئے فیزوک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر لنکٹین کے اوپر سنیپ چیٹ کے اوپر ٹک ٹوک اتنا ایکسپیرینس ابھی مجھے نہیں ہے وہ تمام چیزیں جو ان لرننگ سے مجھے آئی ہیں اتنے سارے پیسے خرچ کر کے میں آپ کو فری میں سکھا سکتا ہوں اور یہ چیزیں آپ کو اتنے زیادہ پیسے خرچ کیے بگر اور ایکسپیرینس کی بگر آ نہیں سکیں گی تو بہرحال میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی